بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا بے شک اللہ عظیم مصور ہے زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے جنگ کسی اپنے سے ہو تو بہار جانا چاہیے وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش و آباد رہیں اور پلیس دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں میں بھی آپ کو رکھوں گی اور یہ ہے عید کا دوسرا دن اور میں بنا رہی ہوں صبح کا ناشتہ بچے جو آج کہہ رہے تھے ماما جی کسٹر سوائیاں کھانی ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ کو کسٹر سوائیاں بنا دیتی ہوں تو اس لئے میں صبح صبح اٹھی ہوں اور صبح بھی نہیں ہے ظاہر چھٹی تھی بچوں کو ویسے بھی سکول سے چھٹیاں ہیں اور میری ہزبن جائے ان کو بھی چھٹیاں ہیں تو کوئی ساڑھے نو کا ٹائم ہوگا جب میں اٹھی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ہلکا سا آئل ڈال کر فرائی کیا اور دودھ میں نے فریج میں سے نکال لیا ہے اس کو میں فرائی کر رہی ہوں سوائیوں کو تو امید کرتی ہوں آپ کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی لیکن گرمی بہت زیادہ تھی اس لئے بازاروں میں اور گھروں میں رشتہ داروں کا بھی کوئی رش نہیں ہے کوئی کسی کے گھر نہیں گیا ہم بھی کل گئے تھے نانی امی کے گھر تو گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم تھوڑی دیر بیٹھے اور انہوں نے کھانا بنایا کھانا کھایا تو ہم فوراں واپس آ گئے گھر آئے تو سکون ہو گیا کیونکہ اپنے گھر میں اپنا ہی اللہ تعالی نے سکون دیا ہوا ہے اپنا گھر اپنا ہوتا ہے چاہے وہ ماں باپ کا ہو چاہے بہن بھائی کا ہو لیکن یہ ہے کہ اپنے گھر میں آ کر بندہ دلی سکون مل جاتا ہے تو پھر ایسے موسم میں کہ گھرمی بہت زیادہ ہو اپنے گھر میں بندہ جس طرح مرضی کمرے میں بیٹھ سکتا ہے لیٹھ سکتا ہے بچوں کے ساتھ تو دوسرے گھر میں جا کر دوسرے بندے کو بھی ٹینشن ہوتی ہے اور خود بھی بندہ کو جھکچی محسوس کرتا ہے تو اس لیے ہم تھوڑی دیر بیٹھے کھانا وغیرہ کھایا کھانا ریڈی تھا جب ہم لوگ گئے تھے تو ہم نے کھانا کھایا تو تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر ان کے ساتھ گپ شپ لگائی تو پھر میں نے اپنے ہزمنٹ سے بولا میں نے کہا چلیں شام ہونے والی ہے تو ہم وہاں سے آگئے میں نے وہ بھی ویڈیو بنائی ہے نانی کے گھر کی بھی اور میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ کل اور یہاں پر سوئیاں میری تھی وہ پک کہیں تھی اور میں نے تھنڈی ہونے کے لیے میں نے سوچا میں اس کو نہ اپنا کھلے برطن میں ڈال لیتی ہوں کیونکہ میں نے فریج میں رکھنی تھی تو بچے جو تھے وہ بھوک بھوک کر رہے تھے ماما کھانا ماما ناشتہ دیں جلدی تو میں نے کہا پھر اس طرح تو ایسے ہی پھر تھنڈی ہوں گی تو یہاں پر میں نے اس کو ایک کھلے برطن میں ڈال لیا ہے کہ میں اس کو نہ ٹھنڈا ہونے دوں گی پھر میں فریج میں رکھ لوں گی اور آپ سنائیں آپ کی اید بھی کیسی گزری ہوگی میں نے تو جہاں بھی ان کی پپو کے گھر بھی گئے تھے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بس بھابی سو کر گھر میں بیٹھ کر برطن ہی نہیں گئے وہ بھی ہماری طرف نہیں آئی ابھی تک گرمی کی وجہ سے کیونکہ سارا رمضان روزے رکھے تھے اور یہ میں فریج میں رکھ رہی ہوں کہ ٹھنڈی ہو جائیں سوائیاں تو کوئی جب ٹھنڈی ہوگی پھر اچھی لگتی ہے مزہ بھی آتا ہے کھانے میں اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور ہم اب ناشتہ کرنے لگے ہیں تو میرا آج کا ویلوگ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں پلیز اگر آپ کو اچھے کچھ میری فرینڈ ہیں یا جو بھی ہیں من کا نام نہیں لوں گی پتہ نہیں کون ہے لیکن وہ کچھ کمنٹ کرتی ہیں لیکن اللہ کی ذات ہے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے نہ دے بندے کے دینے لینے سے کچھ نہیں ہوتا بری بری باتیں یا برے برے کمنٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہمیں کوئی نقصان ہوگا نہ ہمارے چینل کو نہ ہم کو تو پلیز مہربانی اگر میری ویڈیو کسی کو اچھی نہیں لگتی تو پلیز میری پوسٹ پر نہ آیا کریں مجھے کمنٹ نہ کیا کریں اپنے گھر کا اپنی فیملی کا غصہ اتارنا ہوتا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو پر کمنٹ کر کے تو پلیز برائی میرے بانی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہا کریں میری ویڈیو پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرے جو فرینڈ ہیں میری سسکرائبر ہیں میں ان سے نہیں کہہ رہی لیکن کوئی ہے تھی ایسی میری بہن اللہ تعالی اسے زندگی دے صحت دے تندرستی اور سلامت رکھے اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے میں اپنے آپ کو اتنا نہیں کہتی کہ میں بہت ہوں میرا اللہ جانتا ہے عزت دینے والا اللہ ہے بس میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہوں گی اور پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو نہیں اچھی لگتی تو پلیز آپ میری ویڈیو نہ دیکھا کریں کیونکہ میرا کام ہے میں نے کرتے رہنا ہے اور میں نے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کرتی رہوں گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت برا متمنائیے گا میں نے آپ کو نہیں کہا وہ کوئی اور ہیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ